بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے بڑے عالمی سفارتی فورم سلامتی کونسل سے پچاس سال بعد پھر مقموضہ کشمیر کے متنازعہ مسئلے کے حل طلب اور متلکہ قراردادوں کے بدستور برقرار ہونے کی تصدیق کے بعد ہندو بنیاد پرست مودی حکومت تو کھلے سفارتی میدان میں چت ہو گئی ہے اس کے لیے تو اجلاس کا ہونا ہی بہت بڑی شکست تھی اجلاس سے قبل ہی وزیراعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گودریس سے رابطے کے رسپانس میں عالمی عدالے کے ترجمان سٹیفن دو جارک کے ذریعے عالمی ادارے کا یہ واضح بیان آ گیا کہ کشمیر کی حیثیت بدلنے سے گریز کیا جائے اصل میں یہ بھارت کو ایک انتباہ تھا انہوں نے مزید واضح کیا کہ کشمیر پر ہمارا موقف اقوام متحدہ کا چارٹر اور سلامتی کانسل کی قرار دادے ہیں پاکستان اور بھارت شملہ سمجھوتے میں مسئلے کا یو این او کے چارٹر کے مطابق حال نکالنے پر اتفاق کر چکے ہیں اس سے قبل صدر ٹرمپ کی سالسی کی پیشکش کا چرچہ پوری دنیا میں ہوا اور بقول امریکی صدر کے اس کی تجویز وزیراعظم مودی نے انہیں دی بھارتی حکومت کے جھٹلانے کو وائٹ ہاؤس اور صدر ٹرمپ کے مشیر نے لغو کرا دیا یوں انہوں نے اپنے میڈیا کے سامنے دیے گئے بیان کو برقرار رکھا مسئلہ کشمیر کا دو تین ہفتوں میں اس قدر انٹرنیشنلائز ہو جانے سے تو بھارت کی ہر حکومت ہی بدکتی رہی ہے موجودہ بیمارو ذہن قیادت اور اسے گھیرہ ڈالے انتہا پسند ٹولا تو اتنا مشتعل ہوا ہے کہ اس کا اشتیال وزیر دفاع راجنات سنگھ کے اس تشویشناک اور انتہا کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے کہ بھارت ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی اپنی پالیسی پر نظر سانی کر سکتا ہے اس بیان کے بعد خود بھارت اور پاکستان کے میڈیا کے کرنٹ ایجنڈے میں ایٹمی جنگ کی تباہ کاریوں اور اس کے استعمال کی دونوں ممالک کی سکت اور دوسرے ہولناک پہلوں کی تفصیلات نے جگہ بنا لی ہے یہ دونوں ممالک کی قومی معیشت خصوصا غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے نہایت محلق ہوگا ایسے میں دنیا کے بڑے سرمایہ کار بھارت کی بڑی مارکیٹ کو کیا کریں گے جبکہ پاکستان میں اس کی رفتار پہلے ہی بہت سست ہے اس سارے پس منظر میں پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسے ایک ایسی غیر روایتی قیادت نصیب ہے جو ترقی پذیر دنیا میں دور دور تک نظر نہیں آتی وہ یہ کہ ہمارے منتخب وزیرعظم زبردست پاور آف کویسچن کے حامل ہیں یہ طاقت کیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو شدید نفسیاتی جنگ جاری ہے اس میں پاور آف کویسچن اور اس کے استعمال میں پاکستان کی موجودہ قیادت کی صلاحیت کو سمجھنا بہت بڑی اور فوری قومی ضرورت ہے تاریخی حقیقت یہ ہے کہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے بظاہر ناممکن سے سفارتی حدف کے حصول کی کوشش سے قبل عمران خان کا سیکرٹی جنرل سے رابطہ کمال سمارٹ موف تھی جو بے پناہ نتیجہ خیز رہی واضح رہے کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کا تازہ ترین زاویہ نگاہ جو بڑے ٹھوس حقائق پر بنیاد کرتا ہے کھل کھلا کر سامنے آ گیا ہے بڑی بڑی عالمی طاقتیں ادارے تنظیمیں اور حکومتیں مسئلہ کشمیر کی حقیقت کو اگرچہ وہ خوبی جانتی ہیں لیکن خاموش ہیں اس پر کوئی کوئیسٹن یہی بنتا ہے کہ عالمی امن کو یقینی بنانے اور سیاسی اور اقتصادی ادم استحقام اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا مفاد اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کا چارٹر اور اس کی روشنی میں عالمی اداروں کے فیصلوں پر عمل درامت زیادہ مقدم ہے یا کسی ایک ملک کا اقتصادی اور سیاسی مفاد جہاں تک سلامتی کا مفاد ہے کیا اقوام متحدہ کا چارٹر اور اس پر عمل درامت سب ارکان و مالک کی سلامتی کو یقینی نہیں بناتا کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درامت کی 75 سالہ قیفیت اور صورت اور اس کے نتائج کا جائزہ لیا جائے اور عالمی ادارے کے نظام کی اصلاح کی جائے مسئلہ کشمیر پھر اس کی فلیش پوائنٹ کے طور پر بنتی شناکت اور اس حوالے سے پورے جنوبی ایشیا پر منڈاتے ہولناک جنگ کے بادلوں کے تناظر میں ایک جاندار عالمی سوال نامہ تیار کرنا اور وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں ان سوالوں کو زوردار طریقوں سے چپ سادی طاقتوں کے سامنے مسلسل اٹھائے رکھنے کی مہم پاکستان اور خطے کے امن و سلامتی کی ہی بڑی ضرورت نہیں بن گئی یہ اب عالمی امن و استقام کی ناغذیر ضرورت ہے جو زوردار پاور آف قویسٹن سے ہی پوری ہوگی پاکستانی سیاسی دانشور سوال نامے کی تیاری میں مدد دیں اور ایسے سوالات ریز کریں جو پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیں